بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید آج ہم ایک ایسے مسئلے پہ بات کریں گے جس پہ کہ عام طور پر زیادہ بات نہیں کی جاتی لیکن یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جی ہاں اور یہ ہے پانی کی کمی کا بہران پاکستان کے کچھ دریا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریگستان بنتے جا رہے ہیں تو جب دریا ریگستان بننے لگے تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن بدقسمتی سے ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ پانی کم ہوتا جا رہا ہے اور جو پانی موجود ہے وہ پانی بھی پینے کے قابل نہیں ہے اور اس وقت صرف پاکستان ہی نہیں اس خطے کے بہت سے ممالک جو ہیں وہ پانی کی کمی کے بہران کا شکار ہیں لیکن اگر ہم پاکستان کا کمپیریزن کریں دوسرے ممالک کے ساتھ تو پاکستان کی صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے بھارت میں یہ کپیسٹی ہے کہ دو سو دن کا پانی سٹور کیا جا سکتا ہے جبکہ پاکستان صرف تیس دن کا پانی سٹور کر سکتا ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ بہت زیادہ توجہ کا متقاضی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والی حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوگا لیکن کیا اس مسئلے پر ہمارے جو اہل فکر و نظر ہیں ان کی جو توجہ ہے وہ ہے یا نہیں ہے اسی پر آج ہم بات کریں گے اور ہم نے آج کوشش کی ہے ایسے مہمانوں کو بلانے کی جن کا تعلق سیاست کے ساتھ بھی ہے لیکن جو کہ وارٹر ایکسپرٹ کے طور پہ بھی ہم ان کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد صلیری صاحب جو کہ ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں ایس ڈی پی آئی کے اور پانی کے بہران پر ان کی بہت گہری نظر ہے سینٹر ستارہ یاد صاحبہ این پی سے ان کا تعلق ہے چیئر پرسن نے سینٹ کی سٹیننگ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی اور لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ اندلیب عباس صاحبہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور اخبارات میں آرٹیکلز بھی لکھتی ہیں اور صرف سیاست پر نہیں لکھتی ہیں پانی کے بہران پر بھی لکھتی ہیں اور ہیدر آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظلفکار حالی پوٹو جو کہ وارٹر ایکسپرٹ ہیں اور محولیاتی آلودگی اور پانی کے معاملات پر ایکٹیویسٹ اگر ہم ان کو کہیں تو غلط نہ ہوگا تو گفتو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو اس مسئلے کی جو سنگینی ہے اس کا احساس دلانے کے لیے ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کو دکھاؤں جو کہ راشدہ شویب نے تیار کی ہے کیا آپ جانتے ہیں کیا آپ تیزی سے آبی کہت کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر نہیں تو جان لیجئے کہ قیام پاکستان کے وقت ملک میں ایک فرد کے لیے دستیاب پانی پانچ ہزار کیوبک میٹر تھا جو کم ہو کر اب صرف ایک ہزار کیوبک میٹر فی کس رہ گیا ہے عالمی سطح پر پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہے جو آبی کلت کا شکار ہیں پانی کی دستیابی ایک مسئلہ ہے تو اس سے بھی بڑا وارٹر منجمنٹ کا ہے ماہرین کے مطابق زراد کے لیے استعمال ہونے والے نوے فیصد پانی میں سے ساٹھ فیصد کھیتوں تک پہنچنے میں ہی زائع ہو جاتا ہے آبی زخائر نہ ہونے سے دریاؤں کا چالیس فیصد پانی زائع ہو جاتا ہے گھرے لو استعمال میں پانی کا زیان اور سنتوں کو کھلے پانی کی دستیابی سے ملک آبی کلت کا شکار ہو رہا ہے عالمی موسمیاتی تبدیلیاں اور درختوں کی بے درے کٹائی آبی کہت کی بڑی وجوہات بنتی جا رہی ہیں گلیشر ملٹنگ بھی زیادہ ہوگی فلٹس کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے جب آپ کی سٹورج کپاسٹی نہیں ڈیولپ ہوئی عالمی اداروں کی نشاندہی کے باوجود پانی حکومت کی ترجیحات میں شامل نہ ہو سکا اس غفلت کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ دو ہزار دو میں بننے والی وارٹر پالیسی اب دو ہزار اٹھارہ میں منظور ہوئی وارٹر پالیسی میں پانی کی دستیابی اور وسائل پر کئی سفادشات عمل درامت کی منتظر ہیں کیمرمن عبدالسلام سمرو کے ساتھ راشتہ شویب کیپیٹل ٹاک اسلام آباد جی تو یہ تھی راشتہ شویب کی رپورٹ ڈاکٹر آبی سلیری صاحب یہ کیا واقعی بہت اہم مسئلہ ہے یا کچھ لوگ اس میں مبالگہ رائی سے کام لے رہے ہیں یہ میرا خیال اس سے زیادہ اہم ہے بلکہ جو ہزار کسک میٹر کی جو بات کی راشتہ نے اپنی رپورٹ میں یہ آپ کے عبادی کے پرانے اسٹیمیٹ پہ تھی دوہزار سترہ کی مردم شماری کے بعد جب آپ پر کیپیٹل نکالتے ہیں تو یہ نو سو بیس کی اس ایک میٹر رہ چکا ہے اور جب ہزار سے نیچے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شدد جو ہے سکیرسٹری وہ بہت زیادہ ہو گئی اب اگر آپ کو میں لیٹس فگر بتاؤں جو کہ واپٹا کے ہیں اسلام آباد میں پانی کی ٹوٹل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہوتی ہے ایک سو چھہتر ملین گیلن پر ڈے اور اسلام آباد کو ٹوٹل مل رہا ہے ایٹی فور کراچی جو ہے کراچی کو یارہ سو چاہیے اور اس کو چھے سو مل رہا ہے اسی طریقے سے جب آپ پشاور کو دیکھتے ہیں ڈھائی سو چاہیے اور ایک سو چھے بیس مل رہا ہے لاہور میں چھے سو چھانویں چاہیے اور چار سو چوراسی مل رہا ہے کوئٹا کو پنٹالیس چاہیے اور اٹھائیس مل رہا ہے گوادر کو ستارہ چاہیے اور بارہ مل رہا ہے یعنی آلموسٹ جو آپ کے میجر سٹیز ہیں ہاف ریکوائرمنٹ صرف پانی کی پوری ہو رہی ہے ہاف پوری نہیں ہو رہی ہے اب جب ہم اپنے ڈیماغرافک فیچرز کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیس سو پچاس تاک ہماری عبادی جو ہے یہ تین سو دس ملین کو ٹچ کر جائے گی اور یہ ساری کی ساری جو ریکوائرمنٹ تھی فر اگزمپل گوادر جب آپ کا اس وقت تو اس کو صرف سیونٹین ملین گیلن پر ڈے چاہیے لیکن یہ سی پیک اور سارا پورٹس بننے کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے آئندہ آنے والے بیس سالوں میں ایک سو آٹھ جو ہے ملین گیلن پر ڈے پر پہ پہنچ جائے گی سیونٹین سے ایک سو آٹھ اور اس کو ویلیبل ابھی بارہ ہے تو یہ سارے شہر جو ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جب بھی پانی کی بات کرتا ہوں تو مجھے وہ گیس کا زمانہ یاد آتا ہے آپ کو یاد ہوگا گیس کے چولے آئے تھے آٹو پائلٹ برنر والے جس میں چھوٹا سا فلیم جل رہا ہوتا تھا اور آپ صرف اسی وجہ سے اس کو بند نہیں کرتے تھے کہ ماچیس جو اس وقت بیس پیسے کی تھی کہ ماچیس کی تیلی ضائع ہوتی ہے گیس کو آن رہنے دیں صبح اٹھ کے ٹک کریں گے اور چولا جل جائے گا بڑا فیسینٹ کرتا تھا اور آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ گیس ختم ہو گئی اگر اس وقت ہمیں یہ کہتا ہے کہ گیس ختم ہو جائے گی اس کو احتیاط سے یوز کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پاغل ہے اللہ نے پاکستان کو قدرتی گیس سے نوازا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گیس ختم ہو جائے تو سیمیلرلی آج جب پانی کی بات کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ شاید کہہ رہے ہیں کہ مبالغہ آرائی لیکن یہ اس سے زیادہ سنگیر آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں جس طرح اس وقت گیس کی قلت ہے پانی کی قلت ہمارے سامنے گیس کی قلت ہوئی نا دیکھیں آپ ایک ایسا ملک تھے جس میں کہ ہم کہتے تھے جی قدرت نے ہمیں قدرتی گیس سے نوازا اور کسی کو نہیں نوازا لیکن جس طرح سے ہم نے یوز کیا سیمیلرلی وہ یہ شرم پانی کا کر رہے ہیں اور خدا خاص تھا یہ سیچویشن جو ہے بہت ورس ہو جائے گی سینیٹر ستارہ یاس صاحبہ آپ سٹینڈ برائے موسمیاتی تبدیلے کی چیئر پرسن ہے آپ کی جب کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ واقعی ان کو احساس ہے کہ یہ پانی کی کمی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بلکل ہمارے کچھ ارکان تو واقعی اس کو سمجھتے بھی ہیں اور وہ اپنے سفارشات بھی دیتے ہیں حکومت کو دیئے ہیں جب لاسٹ ہمارے یہ تین سال تھے تو اس میں بھی ہم نے کافی اس پہ کام کیا اس لیے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ ٹو تھازن ٹوئنڈی فائیف میں یہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہوگا کہ پینے کا پانی نہیں ہوگا اور یہ واقعی مزاک نہیں ہے آپ ساؤت افریقہ میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے اس وقت کے آپ کو جیسے پہلے وہ آپ کو راشن کارڈ ملتے تھے کہ جی آپ کو راشن ملے گا اس پہ بہت پہلے پاکستان کے اندر تو جو کیپ ٹاؤنڈ میں بھی ہو رہا ہے کہ وہاں سے آپ کو پانی جو ہے آپ کے پینے کے لیے تو وہ بھی آپ کو اسی پہ ملتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کارڈ ہوگا اور آپ جا کے وہاں سے پانی لیں گے تو یہی سارا سلسل پاکستان میں بھی ہونے والا ہے ہمارے جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں سے زیادہ ہم لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں لیکن ہم نے اس پہ جو ہمیں سٹیپس لینے تھے تو وہ سٹیپس حکومت نہیں لے سکی ہے اور ابھی تک ہم نے سیریسلی کوئی چیز نہیں کی ایک بڑا سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے ڈیموں کی ضرورت ہے اور جب بھی ڈیم بنانے کی بات ہوتی ہے تو وہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں دیکھیں بالکل ڈیم کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی ہسٹری میں دیکھیں تو 1947 سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ تین ڈیمز تھے اور باقی ڈیمز کا کوئی تصور پھر آہستہ آہستہ ہم نے بجلی کے لیے ڈیمز بنانے شروع کے ڈرنکنگ وارٹر کا ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے ڈرنکنگ وارٹر کے لیے بھی کچھ کرنا ہے آپ نے ڈیموں کی بات کی اگر جو سیاست کی نظر نہیں ہو رہی جہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے تو اس ڈیم کی پیچھے کیوں پڑھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ہمارا کے پی جو ہے وہ بھرا پڑا ہے آپ نے خیبر پختونخواہ کا ذکر کیا تو جب ہم خیبر پختونخواہ میں جاتے ہیں تو وہاں جو دریاں ہیں آپ کے ان میں بہت کم پانی نظر آتا ہے بہت کم لیکن جب یہ دریاؤں کا پانی جب سندھ پہنچتا ہے تو وہاں پہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے تو ہیدر آباد جو ہے اس کے قریبی سے دریائے سندھ گزرتا ہے تو وہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ دریائے سندھ بھی جو آبی کی طرح خوشک ہوتا جا رہا ہے ظلفکار حالی پوتر صاحب یہ جو پانی کی کمی کا بہران ہے تو سندھ میں بھی یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ پانی کی قلت بہت بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل کیا ہے پانی کا مسئلہ کافی پیچیدہ ہے اس طرح کے ہمیں تین طرح کے چیلنج ہے اس وقت ایک تو ڈومیسٹک ہے جس کی بات ہوئی ڈومیسٹک میں ہمیں جو ایریگیشن کے لیے یا جو زراد کے لیے پانی چاہیے وہ ہے اور ڈنکنگ وارٹر کا ایشو ہے دوسرا لیئر اس کا ٹرانس باؤنڈری معاملات ہیں ہمارے ہندوستان اور اسپیشلی آفغانستان کے ساتھ تیسرا جو انٹرنیشنل پورا پانی کا ڈسکورس ہے اس میں پھر ہماری جو کمیٹمنٹس ہیں یو این کے ساتھ اور دوسری انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ تو یہ ہمیں تین قسم کے چیلنجز ہیں پانی کے حوالے سے دریاں ہمارے پاس صرف تین ہیں چناب جہلم اور انڈس اور بدقسمتی سے جیسے آپ کے انٹرو میں بھی کہا گیا وہ جو شروع میں جہاں سے پروگرام شروع ہوا کہ پانی کے حل کے لیے ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو وارٹر ڈیولمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں ڈاریکٹلی ڈیم ہونے چاہیے اوورال جو انتظام کاری ہے پانی کی وارٹر گووننس اس کی طرف ہم کم جاتے ہیں وارٹر ڈیولمنٹ دس فیصد ہارڈلی ہوگا جو اوورال وارٹر گووننس ہے تو سندھ شروع سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ چونکہ پانی تو یہ آنا ہے پانی تو کہیں اور سے آنا نہیں ہے تین دریاں ہیں ہمارے پاس ایک سو پندرہ سے ایک سو پچیس تک ایم ایف تک ہمارے پاس پانی آتا ہے چناب ہے جہلم پر ہے اور انڈس پر نائنٹی ایم ایف ہے اب پانی تو کہیں سے آنا نہیں ہے دس بیس تیس سال میں پاپولیشن اور بڑھ جائے گی تو سندھ کا یہی رونا ہے کہ جب بیس سال کے بعد پاپولیشن اور بڑھنی ہے تو کیا ہم صرف ڈیمو کے لیے روئیں گے یا جو اوورال وارٹر کی انتظام کاری ہے یا اس کی جو طرز حکمرانی ہے جسے ہم گووننس کہتے ہیں اس کو بہتر کریں گے اس میں جو بڑا کنسرن ہے سندھ کا وہ یہ کہ وارٹر گووننس میں ہم جو کراپ پٹرن سے آپ شروع کر لیں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے ساری جو انٹرنیشنل اس وقت دوسری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس طرف ہم جاتے نہیں ہم ڈاریک ڈیمو کی طرف چلے جاتے ہیں اس وقت میرے استاد بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے عابد صاحب اس ڈی پی آئی سے میں پڑھ کر آیا ہوں اس وقت ماہولیاتی جو ڈیگریڈیشن ہے اس میں ہم جی ڈی پی کا پانچ پرسنٹ ضائع کر رہے ہیں گندے پانی پینے سے جو ہیلتھ کے سارے ایشیوز ہیں اس میں ہم فور پرسنٹ کے قریب جی ڈی پی جا رہے ہیں اگر ہم دو ڈیم بنا کر بھی چھ پرسنٹ جی ڈی پی بڑھائیں گے دس سال کے بعد تو دوسری طرف تو جا رہا ہے تو اس لیے پانی کو انتائی ہولیسٹک طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح وارٹر کی اوورال گورننس سے اس کو پرو پیپل کریں اور عوامی کریں لوگوں کی جو ضروریات ہیں اس کی طرف ہم دیکھیں ہمارے پاس پانی زیادہ تر آتا ہے گلیشئر سے آپ نے دیکھا ہوگا ہم رین فیڈ کنٹری نہیں ہیں دو مہینے پانی آتا ہے بے کر چلا جاتا ہے جیسے ابھی کہا گیا کہ دریا خوشکیں تو دریا خوشکیں تو پانی اگر ڈیم بن گئے اور پانچ سال اگر گلیشئر میلٹ کا پانی نہیں ہے یا ریور میں فلو کم ہے تو کیا کریں گے ان ڈیموں کو اچھا چلیں یہ تو ہم صرف گلیشئر کے پانی کی بات کر رہے ہیں لیکن بہتر کیا جائے اندلیب باب صاحبہ یہ جو باب پاکستان میں پچھلے دنوں بہت بارشیں ہوئیں لیکن ہم اس بارشوں کا پانی بھی اس کو بھی زخیرہ سعید ریکے سے نہیں کرتے اور پانی کو ضائع کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو آنے والی حکومت ہوگی الیکشن کے بعد اس کے لیے کیا یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہوگا اگلے چار پانچ سال میں اگر پانی کے بہران پر قابو نہیں پایا گیا تو اگلی حکومت کے لیے کیا سب سے بڑا چیلنج یہ پانی کی شورٹیج نہیں ہوگی حامد میر صاحب تینک یو کہ آپ نے اتنے زبردست ٹاپک پر ایک پروگرام کیا ہے اور سلوٹ یو فور دات کیونکہ میں آپ کو بتاؤں وارٹ ایمرجنسی آلیڈی ہو چکی ہے آپ نے یہ جو مینشن کیا ہے اور آبی سولیری صاحب ماشاء اللہ he's very well versed in that یہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وارٹ لائف لائن ہے انسانی زندگی کی یہ معیشت کی لائف لائن ہے آپ اس سے ہر چیز کو جوڑیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک اگری کلچر کی کنٹری ہیں نووے فیصد جو اگری کلچر ہے آپ کا وہ پانی پر دیپینٹ کرتا ہے اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم صرف دس فیصد اپنا پانی جو ہے وہ کنزرف کر پاتے ہیں نووے فیصد پانی ہم سمندر میں پھینکتے ہیں جس کی قیمت بائیس بلین ڈالر ہے جو ضائع ہوتا ہے بائیس بلین ڈالر آپ دیکھیں پانچ بلین مشکل سے آئی ایم ایف کا کرزہ ہے ہم پہ اور جو ہم ضائع کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ایگری پروڈکس پہ ہے آپ نے دیکھا کیا ہوا دوہزار بارہ میں آپ کی جو ایگری کلچر گروت تھی سپیشلی پنجاب کیونکہ پنجاب میں سب سے زیادہ ہوتی ہے مائنس نائنٹین پرسنٹ ہوئی کبھی نہیں ہوئی ایسے کیونکہ پانی جو ہے وہ اس کی لائف لائن ہے دوسرا آپ دیکھیں گاؤں میں آپ جائیں نوے فیصد کرائم جو ہوتے ہیں وہ پانی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں قتل و غارت کانفلیکٹس سارے پانی کی ڈسٹیبیوشن پہ ہوتے ہیں تو آپ کی سوشل فیبرک آپ کی ایکسپورٹس آپ کی اکانومی آپ کی بجلی کی پیداوار آپ کے پینے کا پانی آج آپ جو امرجنسی کی بات کریں آپ کی جو معیشت کا ہب ہے کراچی اس کے اندر وارٹر مافیا ہے اور پانی بکر ہے اور پھر بھی جس کوالٹی کا بکر ہے ہمیں پتا ہے اور یہ بات آپ کی سات سال میں سارے شہروں میں آ جائے گی کیونکہ جب پانی جو ہے وہ آپ کو نہانے کے لیے بھی خریدنا پڑے گا تو پھر اس کا جو سوشل اکنومک امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوگا سو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو دو تین چیزیں آپ نے کرنی ہے ایک تو لانگ ٹرم ہے جیسے آپ نے کہا کہ محولیات کو پہلے ٹھیک کرنا ہے آپ کی جو جھیلے ہیں لیکس ہیں چھتیس ہیں ٹوئنٹی سکس جو ہیں اس وقت آدھے لیول پہ ہیں اور آپ جیسے ستارہ نے بھی کہا کہ جی جو پگل رہے ہیں گلیشیئرز وہ اتنی تیزی سے پگل رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سو اگر آپ ڈوئل اس پہ کام نہیں کریں گے کہ آپ پہلے اس کی جو پگلنے کی رفتار ہے درخت لگا کے اور محولیات کو بہتر کر کے نہ کریں نہیں تو آپ کو پتہ لاہور بھی اس وقت کراچی وارٹر کے اوشو پہ ہے لاہور جو ہے اس سال سب سے زیادہ پولوٹڈ سموک کا بیٹنگ بیجنگ بیٹنگ ڈیلی ہو گیا تھا تو یہ جو سارے آپ کے ہیں کہ جی آپ نے درخت نکال لی ہیں آپ نے وارٹر باڈیز کو کنزرب نہیں کیا اور آپ نے ڈیم نہیں بنائے وہ آپ کے لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم مسئلے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو امیجیٹلی ابھی نظر نہیں آ رہے کیونکہ کسی نہ کسی طرح ہم پانی کرتے ہیں اور پانی پہ آپ کو ڈیریکٹ ووٹ نہیں ملتا سیاست میں تو چونکہ آپ کو درختوں پہ اور پانی پہ ووٹ نہیں ملتا اور ڈیم جو ہے وہ چار سال پان سال میں نہیں بنتے تو جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس کا ذکر تو کرتی ہیں اس کی پولیسیز جو بنا دیتی ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ اگر پیسہ لگا دیں گے اور وہ ان کی حکومت تک نہیں بنے گا ہو سکتا ہے دو حکومتوں بعد بنے تو وہ اس میں انٹریسٹڈ نہیں ہوتی ان کی پولیٹیکل ویل نہیں ہوتی تو اس لیے آپ پروگرام کر کے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ہم سارے ایکٹیویس جو ہیں ہمیں یہ انشور کرانا ہے کہ یہ جو امرجنسی ہو گئی ہے پانی کی جس میں آپ کے بچے میرے بچے اور سارے پاکستان کے بچے اگلے دو جنریشنز تک ہمیں وہی لوڈ شیڈنگ جو بجلی کی ہے جب وہ نلکے چلائیں گے اور بارا بارا گھنٹے پانی نہیں آئے گا تو وہ ہمیں کوسیں گے تو ہمیں یہ جو ہے ابھی سے اس کا ویجن رکھ کے اس کے بارے میں ہم سب کو مل کے پریشر ڈالنا چاہیے اچھا ڈاکٹر عبیس علی صاحب یہ کیا کہنا درست ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے نیشنل سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ وارٹر شورٹ جائے یہ یقینی طور پہ نہ صرف یہ پندرونی جو پانی کی سپلائی ہے اس کے حوالے سے بلکہ انڈس وارٹر ٹریٹی جو ہے پاکستان انڈیا کا جو معاملہ بن رہا ہے اور درائے کابل افغانستان کے ساتھ بھی ایک آپ کا دیکھئے گا کہ آنے والے سالوں میں معاملہ جو ہے یہ تیزی سے ابرتا ہوا سامنے آئے گا تو اب جو جو پانی کم ہوتا جا رہا ہے اب اسی وہ خطے کو بھی امپیکٹ کر رہا ہے وہ پاکستان کو بھی امپیکٹ کر رہا ہے اب جن ممالک میں تو پانی کی سٹوریج ہے جیسا کہ ابھی آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ پاکستان میں ٹوٹل ایک مہینے کی پانی کی سٹوریج ہوتی ہے انڈیا میں دو سو دن کی ہے اگر ہم مصر کو دیکھتے ہیں تو مصر والے جو ہیں وہاں پہ پانچ سو دن کی سٹوریج ہوتی ہے امریکہ میں نو سو دن کی سٹوریج ہے ان کے پاس تو کلائمٹ چینج کیا ہے کلائمٹ چینج ہے کہ یا پانی بہت زیادہ ہوگا یا بلکل نہیں ہوگا تو تیمپریچر بڑھنے سے یا تو گلیشیر زیارہ جب ملٹ ہونا شروع ہوگا بارشیں ایک دم سے سلسلہ آیا آپ کے پاس ایک دو مہینہ تو بہت پانی آیا پانی آیا جس کو آپ سنبھال نہیں پائے اس کے بعد دس مہینے ایسے آئیں گے جس میں کہ پانی بلکل نہیں ہو رہا ہوگا اس میں صوبے جو ہیں یا فیڈریٹنگ یونٹس یہ آپس میں جو لوور ریورائن جو صوبے ہوں گے ٹیل اینڈ والے وہ اپر اینڈ والے صوبوں کے ساتھ لڑے ہوں گے پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ لڑا ہوگا جو ریور ٹریٹی پہ جو ایشوز آئیں گے اب وہ مودی صاحب نے کشن گنگا جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے اس کا افتتہ کر دیا آل دو اس پہ جو ہمارا ابھی وفد جو ہے ورڈ بینک گیا ہے میرا خیال ہے کہ اس کے جانے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ورڈ بینک ایسا جس میں موڈریٹر کا رول اس فکر پر نہیں کر پائے گا لیکن چلیں لیکن کشن گنگا ڈیم جس علاقے میں ہے بانڈی پور میں وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے وہ اس کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس سے محولیاتی محولیاتی عالود کی اچکین طور پر پھیلے گی تو میں یہی عرص کر رہا تھا کہ یہ خطے کے جو ایشوز ہیں یہ جو پاکستان کے اپنے ایشوز ہیں ڈومیسٹک ایشوز ہیں تو یہ پاکستان کی سالمیت کیلئے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائیں گے اور دوسری چیز یہ ہے دیکھئے جب پیٹرول کی شارٹیج ہوتی ہے بجلی کی شارٹیج ہے گیس کی شارٹیج ہے تو اس میں جو پورست امنگ دا پور ہیں وہ گزارہ کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی گیس نہیں ملے گی ہم بائیو میس جلا لیں گے لکڑی جلا لیں گے گوبر جلا لیں گے پیٹرول نہیں مل رہا ہے چلے پیدل چلے جائیں گے سائیکل پر چلے جائیں گے پانی تو ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی پانی امیر ہے غریب ہے اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہے پانی تو امپورٹڈ پانی اگر آنا شروع ہو جائے گا تو کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہوں گے جو کس پر امپورٹڈ پانی کو برداشت کر سکیں گے امپورٹڈ پانی تو بہت مشکل ہے ابھی انگلیب صاحب نے کہا کہ کراچی میں پانی بکتا ہے کراچی میں سارے باؤزرز کے ذریعے پانی بکتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اسلامباد کے کچھ علاقوں میں بھی وارٹر کے ٹینکر بکتے ہیں اور یہ بلکل وارٹر ہے میں نے سنا ہے پشاور میں بھی بکنا شروع ہو گیا بلکل پشاور کا بھی یہی حال ہے وہاں پہ بھی پانی کا بہت شدید قلت ہے وہاں پہ بھی اور رویے کی لیول جو ہے وہ نیچے ہی جا رہا ہے جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں پہ بھی کوئے کا پانی جے جا چکا ہے اور ایک عام بندے کے لیے اتنا مسئلہ بنائے کہ جب بھی ہم جاتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ پہلے جاتے تھے تو کوئی اور مسائل آپ کے سامنے رکھتے تھے کہ جی اب کہتے ہیں کہ جی پانی نہیں ہے آپ ہمیں پانی کا کچھ کرنے میں نے ایسی جگہ پہ میں گئی ہوں جہاں پہ خواتین اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ ٹائم تھا خواتین آپ کہیں گے کہیں میں پچاس سال پرانے کسی جگہ پہ آ گئی ہوں کہ وہ میلوں سے وہ سر پہ پانی رکھے اور وہ بھی اب سوک رہے ہیں جو ندی نالے تھے وہ بھی سوک رہے ہیں اور یہ چیزیں ایک تو ٹھیک ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریزروائرز ہونے چاہیے اور ان کو جیسے گلیشیرز کا کہا کہ اگر وہ ایک دم میلٹ ہونے شروع ہے تو آپ کے پاس کوئی جگہ ہونی چاہیے جس میں آپ اس کو سیف کر سکیں لیکن ساتھ ساتھ میں ہی ہم نے درخت لگانے ہے جو اس کو سٹاپ کر سکیں جو پانی کو سٹاپ کر سکیں زیادہ آپ کے درخت ہوں گے آپ کی بارشیں بھی زیادہ ہوں گی اس کے ساتھ وارٹر لیول بھی آپ کا اوپر آ جائے گا لیکن ہم نئے درخت تو دور کی بات ہے ہم تو پرانے بھی کاٹ رہے ہیں آپ مارگلہ کو دیکھ لیں جو مارگلہ کے حالت ہے مارگلہ کے بیک پہ آپ جائیں سب سے زیادہ میں اس پہ دو تین دفعہ میں نے اس پہ بات کی لیکن وہی بات بلکل آپ اس کے بیک پہ جائیں تو کچھ ایریا پنجاب کی ساتھ پڑ رہا ہے کچھ میرے خیال سے کے پی میں جا رہے ہیں اچھا ادھر میسیو وہ ہو رہی ہے جس سے وہ یہ پتھر لے کے جا رہے ہیں اور تو کٹائی ہو رہی ہے پہاڑوں کو کٹ رہے ہیں پہاڑوں کو کٹ رہے ہیں لیکن کل کو پانی نہیں ہوگا تو سیمنٹ کا آپ کیا کریں گے آپ سیمنٹ کو چھاٹیں گے پانی تو آپ کے لئے ضروری ہے لیکن کون بتائے ان لوگوں کو بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور انہی لوگوں کو کل کوئی ہی پرابلم آئے گی سٹیٹ کی ڈیوٹی ہے پارلیمنٹ کی ڈیوٹی نہیں ہے پارلیمنٹ میں میرے خیال سے اگر آپ اٹھائیں یہ بات تو میں نے اتنا زیادہ یہی کہا کہ آپ مارگلہ سے سٹارٹ لے لیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن میرے خیال سے اب اس پہ باتیں اتنی ہو چکی ہیں کہ ایٹس ناو ٹائم فور پریکٹیکل سٹیپس مجھے آج ازاد کشمیر سے بھی کچھ لوگوں نے میسجز بھیجے ہیں کہ جی وہاں پہ بھی پانی کی شورٹی جائے بلوچستان سے میسجز آ رہے ہیں بلوچستان تو بلکل ہی ریگستان سارے بن رہے ہیں بلوچستان میں آپ جائے تو جو وہ چھوٹی چھوٹی جھیل ہیں وہاں پہ اس میں آپ دیکھیں جو پانی ہے وہاں پہ ایک تو وہ ختم ہو رہا ہے بلکل اور دوسری اس پہ کھائی جمع ہوئی وہ پانی ہے پینے کے قابل نہیں ہے لوگ پی رہے ہیں اس کو اس پانی کو پی رہے ہیں بلوچستان میں پانی جو ہے وہ تین میٹر جو ہے ہر سال وہ اس کا انڈرڈراؤنڈ لیول تین میٹر سے زیادہ نیچے جارہا ہے جتنا آپ اس کو چونکہ کوئی ریگولیٹری ادارہ تو ہے نہیں جو اس کو کنٹرول کر سکے تو جتنی تیزی سا ہم پانی ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں وہ بلوچستان سب سے اس وقت خطرناک صورتحال ہے تیرہ سے چودہ فٹ وہاں پہ پانی جو ہے ہر سال نیچے جا رہا ہے اس کا لبی آج ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی اہم مسئلے پہ پاکستان کے دریا ریگستانوں میں تبدیل ہو رہے ہیں ملک میں پانی کی کمی کا بہران شدت اختیار کر رہا ہے اور ہیدر آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک وارٹر ایکسپرٹ ظلفکار حالی پورتو صاحب ظلفکار صاحب یہ بتائیں کہ جو جو اپریل دوزار اٹھارہ میں ایک نیشنل وارٹر پالیسی آئی تھی قومی آبی پالیسی اس سے آپ مطمئن ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل ہے پہلی دفعہ نیشنل پالیسی نے ان بارہ پندرہ معاملات کو ایڈریس کیا ہے جو ہمارے پانی کے ماہر یا ہمارے وہ ادارے ایس ڈی پی آئی ٹائپ جو بارٹر کو جانتے ہیں وہ بیس سالوں سے چیختیارے تھے کہ آپ اس میں ماہولیات ڈالیں اس میں لینڈ ڈیگری اٹیشن ڈالیں اس میں کراپنگ ڈالیں فوڈ سیکیورٹی ڈالیں پرامنشل ایشیوز ڈالیں ٹراس باؤنڈری ایشیوز ڈالیں تو میں سمجھتا ہوں یہ جاتے جاتے انتہی ایک بہتر کام کر گئی ہے گورنمنٹ حالانکہ میں اس گورنمنٹ کے باقی معاملات یا پالیسیز کے حق میں نہیں ہوں تو پہلی دفعہ جو ہمارے اوپر انٹرنیشنل پریشرز ہیں یو این کے ساتھ ہمارے کمنٹمنٹ سے انٹرنیشنل وارٹر بارڈیز کے ساتھ ہمارے کمنٹمنٹ ہے تو اب کم از کم ایک دستہ ویزے ہمارے پاس جہاں ہم لوگوں سے جا کر کہیں گے کہ جی دیکھیں ہم نے کلائمٹ چینج بھی اس میں رکرگنائز کیا ہے ہم نے ایس ڈی جیز بھی اس میں رکرگنائز کیا ہے ہم نے جو ٹرانس باؤنڈری وارٹر منیجمنٹ ہے ون بیسر نے پروچ ہے یہ ساری چیزیں اس میں ایڈریس کی ہیں تو اس کا فائدہ پاکستان کو اپنی وارٹر جب منیجمنٹ گورننس کو دیکھیں گے تبیر کافی ہوگا پھر جب ہم ریجنل لیول پر معاملات تے کرنے جائیں گے ہندوستان کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ اس وقت بھی کام آئے گا پھر جب انٹرنیشنل فورمز میں بیٹھیں گے اس وقت آپ دیکھیں جو لاسٹ پیریس سموٹ ہوئی کلائمٹ چینج پر اس میں ہماری ریجن میں بنگلہ دیش کلائمٹ چینج پر سب سے زیادہ فنڈنگ لے گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی وارٹر پالیسی کو اپنی اگری کلچر پالیسی لائیو سٹاک پالیسی انوائرمنٹل پالیسی ڈیزاسٹر منیجمنٹ پالیسی کلائمٹ انہوں نے ایک ہولیسٹک فریم ورک دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا پانی آٹھ دس چیزوں سے باہر نہیں ہے تو پاکستان کو بھی ضرورت تھی تیس سال سے سب لوگ چیخ رہے تھے کہ پانی کو آپ صرف ڈیموں میں مت سمجھیں پانی کو آپ صرف یہ مت دیکھیں گے گندم آئے گی نہیں لیکن ضرفکار صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ڈیم بھی تو بنانے ہیں کم از کم چھوٹے ڈیم تو بنانے ہیں جی سر سر انتہائی ضرورت تھے ڈیموں کی میں ابھی یہ بات آپ سے کرنے والا تھا کہ اور یہ جو کہا گیا میری بہن نے کہا نی پی کی بہن نے کہ اس میں پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے وارٹر ہے ہی پولیٹکل اکانامی آپ کی وارٹر کی پولیٹکس آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی آپ صحیح فیصلیں نہیں کر پائیں گے اس ملک کے لئے قوم کے لئے اسی لئے پانی کی سیاست سمجھنا انتہائی ضروری ہے اور پانی کی سیاست جب ہماری پارٹیشن ہوتی ہے اور ہمارے ہیڈ ورکس جس طرح ہندوستان کو دیے جاتے ہیں پانی کی پولیٹکس تو سب کو سمجھتی پڑے گی اس کے بعد ہی حل ہوں گے ڈیموں کی انتہائی ضرورت ہے لیکن ڈیم اس طرح کے کہ پروونشل سیٹ اپ بنے چھوٹے چھوٹے بنے سوبوں میں بنے فار اگزمپل کالا باغ ڈیم میں ڈاریک لی آ جاتا ہوں کالا باغ ڈیم پر جس پر ان کو کنسرنے کالا باغ ڈیم پر اگر اتراز تھا تو غزشتہ پندرہ سال میں تین حکومتوں نے اور کس ڈیم پر کام کیا اچھا ظرفکار صاحب یعنی کہ سب حکومتیں ڈیلی بے جس کی بنیاد پر آتی ہیں ظرفکار صاحب گستاخی معاف میرا خیال ہے کالا باغ ڈیم پر بات کر کے ہم اپنا ٹائم ضائع کریں گے ایک ایسا منصوبہ ہے جس پر کہ تین صوبوں کی منطقہ اسمبلیاں جو ہیں اس کو مصرد کر چکی ہیں تو ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے فیل حال اگر ہم اس پر بات کریں گے تو ہمارا ٹائم ضائع ہوگا ہم اس پر بات کیوں نہ کریں جس کا افتتاہ ہو چکا ہے دوسرے بھی لو بڑھ سکے بھاشا ڈیم کیوں نہیں بنا جی ہاں دوہزار گیارہ میں اس کا افتتاہ کیا وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے وہ کیوں نہیں ابھی تک بنا دیکھیں نظر ایکزیکلی سر میں یہی میرا یہی کنسن ہے کہ اگر ایک ڈیم کنٹرور چلے تین پرونش اسیمبلیز نے اس پر کنسنس شو کری ہیں باقی تو آپ کام کر سکتے تھے باقی تو آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنیا سکتے تھے باقی چیزوں پر ہم کام کر سکتے تھے ابھی جیسے کشن گنگا کی آپ نے بات کی آپ کے یہاں لکشمی چوکپری انڈس ریور آثارٹی کا آفیس ہے لاہور میں آپ کا شہر ہے آپ کا برث پلیس ہے آپ وہاں جا کر کاغذات نکالیں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح ہماری جو بارٹر کی بارڈیز جاتی ہیں نیدر لینڈ نگوشیئٹ کرنے کس طرح ہم نے اپنا کیس خراب کیا ہے اور کس طرح ہم نے اپنے ویسٹرن ریور پر انڈیا کو اسپیس دیا ہے تو ہم اپنی کرمنل نگلیجنس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایک میں آپ کو کتاب میرے صاحب ریفر کر رہا ہوں آپ ضرور اس کو دیکھئے گا انڈس ریور اتھار انڈس بیسن ٹریٹی کے وقت چیف انجنئر تھے رمیز ملک صاحب پنجاب کے ان کی کتابیں ہم نے تین دریا کیسے گوئے راوی ستلو جو بیاس کی بات کی ہے وہ آپ پڑھیں تو دیکھیں کہ ہماری اس وقت کی فوجی حکومت نہیں کس طرح ایک کرمنل نگلیجنس میں ہمارے دریا گما دیئے تو ہمیں سارا ہولسٹیکل ہی دیکھنا پڑے گا چیزوں کو اور معاملات کو وارٹر گووننس کے فرم میں دیکھنے پڑے گا صرف ڈیولمنٹ انفرسٹیکچر کے فرم میں نہیں اچھا اندریب عباس صاحبہ یہ جو وارٹر پولیسی کے پہ کافی اپریش ہیں ذلفکار حالی پوتو صاحب آپ جو ہماری نیشنل وارٹر پولیسی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور کیا اگلی حکومت اس کو جاری رکھ سکے گی اگر آپ پولیسیز اٹھا لیں پچھلے کچھ وارٹر پولیسیز اٹھا لیں پہلے کی بھی تو آپ کو ان میں اچھی چیزیں نظر آئیں گی پرابلم یہ نہیں ہے کہ پولیسی اچھی نہیں بنتی پرابلم میں نے وہی آپ کو بتایا کہ پولیٹیکل ویل کی ہے کہ آپ اس پولیسی کو بنا کے آپ کتنا اس پہ بجٹ الوکیٹ کریں گے بجٹ الوکیٹ کریں گے تو پھر آپ اس کی اس کی مونٹرنگ کیسے کریں گے اس کے اہداف کو کیسے کریں گے اور آپ آویرنس پھیلا کے ووٹر کے اندر اس کو کانشنس کیسے کریں گے کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ جی اگر آپ نے ہمیں پانی نہ دیا ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ پولٹیکل ویل کا ہے اچھا اب ایک سوال ہے ایک سوال ہے ایک سوال میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ یہ جو وارٹر پولیسی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آبی وسائل کے لیے ترقیاتی بجٹ کا کم از کم دس فیصد مختص کیا جائے گا کیا یہ جو پچھلا بجٹ آیا اس میں آبی وسائل کے لیے دس پرسنٹ ڈیویلیمنٹ بجٹ مختص کیا گیا ہے میں آپ کو اب وہ پھر میں سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتی لیکن آپ کو پتا ہے کہ دس فیصد تو تنا تعلیم پہ دیا گیا ہیلتھ پہ پوائنٹ فائف پرسنٹ ہے پانی تو آپ دور کے چھوڑ دیں پانی تو جس کو کہتے ہیں وہ اس میں فگر آؤٹ ہی نہیں ہوا آپ کو پتا ہے ابھی آپ لوگوں نے شائع کیے اپنے نیوز پیپر میں میں نے آپ کے نیوز پیپر میں پڑھا ہے کہ جی دس فیصد ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے جو بجٹ میں پیسے تھے وہ اٹھا کے آرنج ٹرین میں آخر میں دوبارہ ڈال دیئے گئے ہیں پی ایس ڈی پی کے تو بات وہی ہے ترجیحات کی نمبر ون نمبر ٹو جو بہت امپورٹن بات ہے اور وہ میں آپ کے تبسط سے ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آسٹریلیا کے اندر تو ہمارے پاس جیسے ریسورسس نہیں ہیں وہ ان کے پاس تو شروع سے ہی پانی نہیں تھا ہمارے ہم تو وارٹر افلونٹ آہ کنٹری تھے جب ہم نے جنم لیا ہم پیدا ہوئے انیس سو سنٹالیس میں آسٹریلیا تو نیچرلی وارٹر سٹاکڈ ہے اس کے پاس تو ہے ہی نہیں لیکن وہ بہت سی چیزیں کرتے ہیں آسائیڈ فرام ڈیمز اور باقی جو ان کے پاس نہیں ہے آہ فور اگزامپل رین وارٹر ہاویسٹنگ ہے کہ آپ نے پانی کی کاشت کرنی ہے جب پانی بارشیں ہوتی ہیں تو انہوں نے بڑے سمپل قسم کے طریقے گھر والوں کو سکھائے ہوئے ہیں کہ آپ نے پانی کو کٹھا کر کے ساف کرنا ہے کیونکہ فور اگزامپل آپ جتنا پانی زائع ہوتا ہے ہمارے لونوں پہ اور ہماری گاڑیاں دھونے پہ اور ہمارے فلش میں اس کے لیے تو آپ کو ساف پانی کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے اتنے سمپل طریقے سے اور یہ کوئی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ آپ کے گھر کی پانی کی یوسیج ہوتی ہے میں آپ کو ایک سمپل بات بتاتی ہوں اور میں چاہوں گی کہ یہ بات پھیلائی جائے جب ہم اپنے دانت برش کرتے ہیں یہ بھی اویرنس نہیں ہے کہ ایک منٹ میں آپ دھائی گیلن پانی ضائع کرتے ہیں آپ بند کر دیں نلکا آپ نلکا بند نہیں کریں گے تو آپ دس گیلن پانی جو ہے چار منٹ میں ضائع ہوتا ہے دس گیلن پانی میں آپ پورے دن کا پانی جو استعمال کر سکتے ہیں آسٹریلیا کے اندر یہ ساری انہوں نے ریکوائرمنٹس رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کون سا پانی کہاں لگانے اور آپ نے خود پانی کی کس طرح سی کونزرویشن کرنی ہے اگر آپ کے پاس ڈیمز نہیں ہے بارش نہیں ہے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں بڑی اچھی بات پہی ہے میں یہ چاہوں گی کہ یہ بہت اچھی بات پہی ہے یہ والے طریقے جو ہے ہم خود فور اگزامپل آپ سبزیاں دھوتی ہیں ہاؤس ہولڈ وائفز کو پتہ ہونا چاہیے آپ پانی مت جالے آپ ایک کو اس میں دیکھچے میں ڈال کے اس کو دھوئے دانت برش کرنے والی بات تو بہت اچھی آپ نے کیا لیکن اس سے زیادہ جو آپ کی بات جو جس نے میری مجھے ذرا کافی پریشان کر دیا وہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ گاڑیاں جب دھوتے ہیں تو اس پہ بہت پانی ضائع کرتے ہیں اور گاڑیوں کے ٹائروں کو بہت زیادہ وہ ساف کرنے ہی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ٹائر جو ہے وہ تھوڑی دیر تیس گیلن چالیس گیلن پانی سے ایک گاڑی دھوئی جاتی ہے بے دردی سے اور دوسرا آپ لان میں دیکھیں ایک دفعہ آپ نے کھولی نالی چھوڑ دی تو وہ پانی پانی وہ بلڈ آیا ہوتا ہے یہ جو پانی کی کمی کا مسئلہ ہے اس کا تعلق محولیاتی علودگی کے ساتھ بھی ہے انوائرمنٹ کے ساتھ بھی ہے ڈاکسر ہمارے پاس وقت کام ہے ذرا یہ بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا کی فوجیں سیاچن پہ بیٹھی ہوئی ہیں کئی سالوں سے بیٹھی ہوئی ہیں یہ جو سیاچن پہ فوجوں کی موجودگی ہے اس سے بھی محول پر اثر پڑ رہا ہے اس سے اسے گلیشئر میلٹنگ ہو رہی اور بہت ڈائریکٹ ہو رہی ہے اس ڈی پی آئی نے اس پہ کافی کام کی ہے اور ہم نے اس پہ میپس کی مدد سے دکھایا تھا اسپیشلی انڈیا سے جو ٹرکس آتے ہیں ڈیزل والے انڈیا کی سڑک اگر آپ دیکھیں سیاچن کے میپ کو سیٹلائٹ میں تو جو ٹرکس اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور جتنا وہ وہاں پہ کاربن چھوڑ رہے ہیں وہ سارا کے سارا اس گلیشئر پہ جم رہا ہے اور دونوں طرف سے جو انسانی ایکٹیوٹیز ہیں ہومن ایکٹیوٹیز ان کی ویائے سے برف تیزی سے پھگلتی ہے اگر ہمارے ناظرین جو ہیں برف کے ٹکڑے کے اوپر انگلی رکھیں وہ دیکھیں کتنی تیزی سے برف نیچے جائے گی تو جو ایک محاذ آپ نے دنیا کا سب سے بڑا بڑا پچھلے کئی دہائیوں سے شروع کر رکھا ہے تو بیسکلی یہ پورے ریجن کا وارٹر سٹوریج ہے گلیشئر جو ہوتا ہے یہ آپ کا وارٹر ریزروائرز ہیں ریجن کے جن کو کہ ہم اپنے دو مالک جو ہیں آزائے کر رہے ہیں اس پر بڑی خوشائند بات تھی آپ نے دیکھو ہوگا پچھلے آرمی چیف نے بھی انہوں نے بھی وار سے فواج کی بھی ویڈرال کی بات بھی کی تھی گیاری سانہ کے بعد بھی حکومت پاکستان نے اور مسالہ فواج نے انڈیا کو یہ آفر کی تھی کہ ہم اس میں اچھا دونوں ممالک کی فوجے جو ہیں وہ گلیشئر گرنے سے ان کو نقصان ہوتا ہے ان کو نقصان دیکھیں گیاری ہمارے سامنے ہے اور اسی پر پاک فوج نے آفر بھی کی تھی انڈیا آرمی کو کہ ہمیں اپنے جو دونوں طرف کی فوجے ان کو واپس لے جانا چاہیے اور تاکہ سیاہ چین جو ہے وہ وہ ایک وہ جو ہے وہاں پہ کسی قسم کی فورس ڈپلائی نہ کی جائے لیکن انڈیا نے اس کو پوزیٹیوی اس کو رسپانڈ نہیں کیا میرا خیال ہے کہ جتنی جلدی ہم اس چیز کو سوچ لیں گے اس کو نو مین لینڈ بنا دیا جائے اس کو پیس پارک بنا دیا جائے کچھ بھی کر دیا جائے ورنہ بالکل آنے والی نسٹین جو ہے وہ کوس رہی ہوں گی کہ آپ نے کتنی تیزی کے ساتھ سیاہ چین گلیشر کو ختم کیا میں صرف پولیسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا بڑی اچھی بات ہے کہ نیشنل پولیسی آگی لیکن جی اس پہ implementation نہیں ہو سکے گی یہ صرف guideline رہیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ irrigation water یہ سارا کچھ جو ہے یہ provincial subjects ہے اور ہر صوبے نے اس پہ اپنی اپنی legislation کرنی ہوگی ابھی تاک آپ کے پاس ستر سالوں میں groundwater extraction پہ کوئی regulation نہیں ہے جس کا جہاں دل چاہے وہ وہاں پہ اپنا water pump لگا سکتا ہے ہمارے جو گاڑیاں دونے اور باقی چیزوں کے آپ نے بات کی یہ flush tanks میں ضائع ہونے کی جب تک آپ پانی کو flat rate پہ یعنی اگر میں ایک kanal کا گھر قرائے پہ لے کے رہ سکتا ہوں ایک لاکھ روپے قرائے دے کے اور پانی کا bill میں نے صرف پانچ سو روپے دینا ہے تو جب تک آپ اس کو flat rate پہ پانی کا bill charge کریں گے میٹر نہیں لگائیں گے پانی اسی طرح سے use ہوگا آپ کی بجلی کا bill مہنگا ہوتا ہے جو ہی کمرے سے باہر نکلتے ہیں اگر وہ بجلی مفکی نہیں تو فوراں آپ ایسی بند کر کے باہر نکلتے ہیں پانی میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے کہ ان کی کئی کئی سالوں سے flush tanks leak کرتے رہتے ہیں آور flow ہوتے رہتے ہیں اور وہ gallons کے حساب سے پانی جو ہے روزانہ وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ flat rate پہ bill آتا ہے لہذا اس کو کوئی نہیں دیکھتا تو یہ صوبے جو ہیں ان کو اس پہ implement کروانی ہوگی policy جو policy آگی یہ بزاعتہ خود وہ شاہد آپ کو اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جس طرح اندلیب عباد صاحبہ نے دو باتیں بڑی ہیں بتائیں ایک تو گاڑیاں جو ہیں وہ پانی سے دھوتے ہیں اور جب ہم اپنے داند برش کرتے ہیں اس میں بھی پانی ضائع کرتے ہیں اور انہوں نے کہا جو سیاچن ہے اس کو ڈی ملٹریز کرنے کی ضرورت ہے آپ کے پاس کوئی ایسی تجویز ہے جس سے کہ ہم اس پورے خطے میں پانی کی جو کمی کا بہران ہے اس کو کم کر سکے یہ ابھی سیاچن کی جو بات انہوں نے کی ہے ہماری کمیٹی میں سینیٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو انہوں نے اٹھائی ہے اور ہم دونوں اس پہ کام کر رہے ہیں پیس پارک پہ اور اس پہ جپان نے بھی آفر کیا ہے کہ we will help you and we will support لیکن آپ اس پہ آہ بات کریں اور I think it's very important کہ اس وقت بس بہت ہو گیا ہے اور جو دونوں سائٹ پہ ماہولیاد میں بھی بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور آہ اس کو اب بند ہونا چاہیے تو ہمارا جو ہماری کمیٹی بھی ہے جس میں سینیٹر مشاہد حسین صاحب نے اس کو آہ اٹھایا تھا اور ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے کہ ہم اس پہ پیس پارک کا ایک جو انہوں نے بھی ابھی یہ کانسپٹ کا بک کیا ہے تو اس پہ کام کریں گے لیکن وہی بات کے ان کی جو بات وہ انہوں نے بھی کہہ دی ہے کہ جس طرح ہم نے میٹر لگائے ہیں اس طرح ہم نے اگر واقعی گھروں کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پانی آہ نہ بہے اور اس کو ہم کنٹرول کریں تو ہمیں بجلی کی ٹائپ کا ہی آہ میٹر لگانے کوئی میکنیزم بنانا ہوگا ونہ یہ چیزیں اسی طرح چل دی رہے گی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آبیس علیلی صاحب سینیٹر ستارہ یاد صاحبہ ظلفکار حالی پوتر صاحب اور اندلی بباد صاحبہ اور آج میں ایک گفتگو شروع کی ہے پانی کی کمی کے بہران پہ اور یہ ایک ایسا بہران ہے جو کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا تھریڈ بن سکتا ہے اور اس نیشنل سیکیورٹی تھریڈ سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو سیول سوسائٹی کو میڈیا کو تمام مقادوے فکر کو مل جل کر کوئی حکمت عملی بنانی ہوگی اور پاکستان کو ایک بہت بڑے نیشنل سیکیورٹی تھریڈ سے بچانا ہوگا جا دیجئے اللہ حافظ